اللہ اکبر اللہ اکبر امام اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے بدعت کی دو قسمیں ہیں بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعتی ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے ایسی شخص کے بیچے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ میں ہے بدعت کے بیچے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جا رہی ہے تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے اس کے بیچے نماز وقت پہ پڑھ لو اس کے بدعت اس کے سر پر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو روایت لائے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائی جب آئے تھے صحابہ نے آکے کہا وہ نماز پڑھانے لگے ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کیا حکم دیا الصلاة خیر من هذا نماز بہتر ہے جاؤ اپنی نماز پڑھ لو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے والے کے بیش نماز پڑھے اور اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی بدعت کا مرتقب ہے تو اس کے بدعت اس کے سر پر ہے تم اپنی نماز مکمل کرو موسیقی